اسلام علیکم دوستوں سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دور میں دو صدیوں تک مرد ہی غالب رہے سلطان سلیمان ڈی گریٹ کے دور میں پہلی مرتبہ یہ انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ ایک عورت نے نہ صرف سلطان بلکہ تمام سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی اس کا نام حریم سلطان تھا جسے اردو میں خرم سلطان بھی کہا جاتا ہے حریم سلطان یوکرائن میں پندرہ سو پانچ کے لگ بھگ پیدا ہوئی اس کا اصلی نام راکسلانہ تھا تاتاریوں نے اس کے علاقے پر حملے کے دوران اسے غلام بنا لیا پھر وہ بحیثیت ایک غلام بکتی بکاتی آخر کار اسطانبول میں عثمانی حرم تک پہنچ گئی یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزادہ سلیمان صوبہ مانیسہ کے گورنر تھے یہیں ان کی ایک کنیز ماہ دوران سے ایک بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا یہ ایک سردار کی بیٹی اور شہزادے کی محبوب کنیز تھی جسے آپ نے گل بہار کا لکب دیا پندرہ سو بیس میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے اور سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطانی حرم بھی سلطان سلیمان کے اختیار میں آ گیا اس حرم کی سب سے طاقتور عورت سلطان سلیمان کی ماہ آئشہ حفظہ خاتون تھی جنہیں والدہ سلطان کا لکب حاصل تھا اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی بیوی ماہ دوران کا جو کہ ایک شہزادے کی ماہ بھی تھی لیکن روکسلانہ کی اس حرم میں آمد نے سب کچھ بدل ڈالا اور صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج بھلا دیے گئے مورخین لکھتے ہیں کہ روکسلانہ کوئی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی کہ جتنی سلطان سلیمان کی باقی کنیزیں لیکن جس چیز نے سلطان کو اپنا گرویدہ بنایا وہ تھی اس کی شوخ و چنچل طبیعت اس کا حصے مزہ یعنی سینس آف یومر اور اس کی ذہانت اسی مناسبت سے سلطان سلیمان نے اسے خرم یعنی خوش مزاج کا لکب دیا جو ترکی زبان میں حرم بنا پھر پندرہ سو اکیس میں حرم سلطان نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یکا یک یہ سلطنت کی تیسری طاقتور خاتون بن گئی اور آنے والے چار سالوں میں حرم سلطان کے مزید چار بچے اور ہوئے یہ صدیوں سے چلے آ رہے اس قانون کی خلاورزی تھی کہ جس کے تحت ایک کنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی تھی لیکن سلطان سلیمان آلی شان کے آگے کس کی چل سکتی تھی اب سلطان سلیمان اپنی پوری توجہ حرم سلطان کو دینے لگا یہ دیکھ کر ماہ دورہ حرم سلطان سے شدید حسد میں مبتلا ہو گئی چنانچہ ماہ دورہ اور حرم سلطان کے بیچ ایک شدید چپکلش شروع ہو گئی دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی پوری پوری کوشش کی جاتی مورخین کے مطابق دونوں طاقتور خواتین نے ایک دوسرے پر جانی حملے بھی کروائے اس دوران والدہ سلطان حفظہ خاتون نے اس لڑائی پر کابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی پندرہ سو تیس میں ماہ دورہ کا بیٹا مصطفی سلطنت کا ولی اہد قرار پایا اس سے اگلے سال والدہ سلطان حفظہ خاتون بھی وفات پا گئیں حالات ہر طرح سے حرم سلطان کے خلاف تھے لیکن حرم سلطان نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سلطان کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ سلطان نے اس سے شادی کر کے باقاعدہ اسے اپنی بیوی بنا لیا عثمانیوں میں کنیزوں سے شادی پر ممانعت تھی سو یوں ایک اور رسم کا حرم سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی مثال تاریخ عثمانی میں نہیں ملتی سلطان سلیمان نے اپنی تمام کنیزوں سے قطعہ تعلق کر لیا اور صرف حرم سلطان کے پاس جانے لگا اس محبت نے اب عشق کی صورت اختیار کر لی تھی سلطان کو حرم سے ذرا سی بھی دوری برداشت نہ ہوتی اور وہ اس کے فراق میں شیر و شائری کیا کرتا پھر ایک دن حرم سرائے جسے پرانا محل بھی کہا جاتا ہے میں اچانک آگ لگ گئی کچھ مورخین کے مطابق یہ آگ حرم نے خود لگوائی تھی تاکہ وہ توپ کافی محل میں سلطان کے پاس منتقل ہو سکے سلطان محمد فاتح کے دور سے یہ قانون تھا کہ کوئی عورت حکومتی عمارت میں داخل نہیں ہوگی لیکن حرم سلطان کے ہاتھوں یہ قانون بھی پاش پاش ہوا اور وہ توپ کافی محل میں رہنے لگی اس طرح وہ سلطان پر مزید حاوی ہونے لگی اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ عسکری اور خارجی امور پر سلطان کو مشورے دینے لگی یہیں سے شروعات ہوئی اس دور کی جسے تاریخ میں سلطنت خواتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ترک مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عوام میں جادو گرنی کے نام سے مشہور تھی ایسا ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے کابو میں رکھنے کے لیے ان پر کالا جادو بھی کرواتی ہو کیونکہ عوام میں مشہور تھا کہ حریم سلطان حکیموں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی ہے جنہیں جادو ٹونے میں استعمال کر سکے وقت گزرتا رہا اور بچے جوان ہوتے رہے لیکن ماہ دورہ کا بڑا بیٹا مصطفی حریم سلطان کے لیے ایک گراؤنہ خواب بنا رہا چونکہ مصطفی ولی اہد تھا اور ترکوں میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ سلطان تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کا قتل کروا دیتا اس لیے حریم سلطان کو اپنے بیٹوں اور اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا وہ کسی بھی صورت مصطفی کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر آزم ابراہیم پاشا تھے جو سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین آدمی تھے حریم سلطان نے سلطان سلیمان کے کان بھر بھر کے اسے مجبور کیا کہ وہ ابراہیم پاشا کو قتل کروا دے اور سلطان نے بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد اپنے داماد رسطم پاشا کو وزیر آزم کے عہدے پر فائز کروا دیا رسطم پاشا نے ایک طرف تو سلطان سلیمان کو شہزاد مصطفیٰ کے خلاف ورغ لایا جبکہ دوسری طرف شہزاد مصطفیٰ کو بھی اپنے باپ سے بدزن کرنے کی کوشش کی شہزاد مصطفیٰ بہت ہی لائق اور اکل من لڑکا تھا اور اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا مگر سلطان سلیمان رسطم پاشا اور حرین سلطان کی باتوں میں آگیا سلطان سلیمان 1553 میں ایران پر حملہ آور ہوا مصطفیٰ اس موقع پر اپنے باپ کی مدد کو پہنچا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے سلطان سلیمان سمجھا کہ مصطفیٰ اس پر حملہ کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہے چنانچہ اسے دھوکے سے قتل کروا دیا گیا یوں اس علمیے نے جنم لیا جو سلطنت تو سلطنت اس کی سربراہی میں اروج کی مزید منازل تیہ کرتی لیکن مقافات عمل کے تحت پوریم سلطان بھی اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو سلطان بنتا نہ دیکھ سکی ایک عورت کے زیر اثر سلطنت کے فیصلے کرنے والے سلطان سلیمان کا بھڑاپا دھی اچھا نہیں گزرا سب سے ہونہار بیٹا خود وہ مار چکے تھے باقی دو بیٹے محمد اور جانگیر خدرتی موت مر گئے باقی بچے دو بیٹو بایزید اور سلیم کے درمیان بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی جو آٹھ سال جاری رہنے کے بعد سلطان سلیم کی کام پرستی کے دلدادہ ثابت ہوئے اور اپنے وقت کی سپر پاور مسلم سلطنت کے زوال کا سبب بنے جو کام یورپ کے بڑے بڑے سورما نہ کر پائے وہ یورپ کے بازاروں میں بکنے والی ایک کنیز نے کر دکھایا اور تین برعظموں پر پھیلی سلطنت کی تباہی کا سبب بنی ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونے گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ تی رہیں گی ارے ارے دھرئیے مت یہ بلکل فری ہے